پروڈیوسر ہمیں ایسا خود موجود ہیں انان صدیقی صاحب انان صاحب کیا کہیں گے فلم ریلیز میں کچھ تاقیر ہوئی کچھ ہرڈلز آئے کیا وجہ تھی کیوں نہیں دوہزار بیس کے بعد پھر اب جو وجہ تھی وہ جو سب کو پتا ہے کیا وجہ تھی ایک ایسا بگ آگیا تھا جو ابھی تک کلیر نہیں ہو پا رہا وہ اس کا کوئی کیوری نہیں نکل رہا کہے اللہ اللہ کر کے اب عید پر انشاءاللہ عید الفطر پہ ہم آ رہے ہیں اور خوب دھڑلے سے آ رہے ہیں دم مستم ہو کے آ رہے ہیں انشاءاللہ اچھے مجھے بتائیے گا کہ فلم کی کاسٹ کیونکہ سب ہی آلموسٹ ڈیبیو کر رہے ہیں آپ کی بھی بڑی زبردست بڑی فلم ہے بڑے پردے پر لوگوں کو دیکھنے کا جو ایک چارم ہے وہ ایک بڑا ڈیفرنٹ ہے آپ نے کیونکہ ٹیلویجن میں بھی کام کیا ایک بڑی بڑا وقت گزار ہے امران اشرف ساتھ میں ڈیگر جو کاسٹ ہے اس میں بھی بہت دیکھیں سب سے زیادہ جو امپورٹن ہے کہ فلم کی طرح ہونی چاہیے دیکھیں میرا تو بچہ ہے مجھ سے اگر آپ یہ سوال کریں گے تو میں اس کی تعریفی کروں گا اور میں یہ کہوں گا جو دیکھے اس کا بھی بھلا جو نہ دیکھے اس کا بھی بھلا مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس قسم کی لکھائی تھی فلم کی وہ مجھے چھو گئی اور وہ امر نے بہت خوبصورت دکھی ہے اور پھر ایک ایسے منجھے وے ڈیریکٹر کا ساتھ ہونا احتشام الدین کوئی کم بات نہیں ہے پھر آپ صرف ہیرو ہیرو ان کے حوالے سے دیکھیں تو یہ دونوں نئے ہیں فلمی لحاظ سے مگر اگر ان کا ایکسپیرنس دیکھیں تو اگر کمپیر کیا جائے تو سب سے نئی ہے ان میں مگر امران اشرف اپنا کا لوہا مانوا چکے ہیں سارے سلیم مراج ماشاءاللہ منجے وعداکار ٹیپو ادنان ٹیپو شا مجاوہ سویل صاحب کا تو کوئی جوابی نہیں ہے تو اگر آپ دیکھا جائے تو پیکج ایک بڑا زبردست ہے وہ بہت زبردست ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو پسند آئے اچھا ایت کو اور بھی فلم ریلیز ہو رہی ہیں کیا ایسا ایلیمنٹ آپ کی فلم میں کہ جو دیکھنے والے ان کو اگر آپ بتانا چاہیں کہ بھئی ہماری فلم سب سے بہترین فلم ہے اور اس میں یہ ایلیمنٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اچھا میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ ہماری فلم سب سے زیادہ سے ساری فلمیں بہت اچھی ہیں آپ ساری فلمیں دیکھنے کے لئے جائیے اور آپ سہی جائج ہیں اور سب کو دیکھئے سب کا کام ہو سب کا اللہ سب کا اللہ کریں بس